بھائی یہ ستارے ستارے بنا دیا آئی کیوں میں پانچ کونے ایک پہ ساتھ ایک پہ پانچ ایک پہ دو ایک پہ دس ستارے کے درمیان میں پانچ پھر یہاں بھی ستارے کے پانچ کونے چار گیارہ نو بارہ آٹھ چار پھر تئیس سترہ چھے چار دس بیس ہے یہاں کیا چاہیے ایک بات تو تہاں کونوں کی ریلیشن درمیان میں کیا ان سب کا سمیں درمیان میں نہیں جانا میں ایسا دنیا کیونکہ ویلیو بڑی چھوٹی ہے تو کیا ان کا ڈیفر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کس کا ڈیفر دیکھو دس اور دو دونوں جو ایون نمبریں بارہ ہیں اور یہ دونوں آٹ نمبر بارہ ہیں تو اگر ان کو کینسل کرو تو کینسل تو ہو گئے ایک آٹ نمبر پانچ بچ رہے ہیں ہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ سم آف آٹ نمبر میں سے یا تو سم آف ایون نمبر مینس کرنا ہے یا سم آف ایون میں سے سم آف آٹ کرنا ہے اگر یہاں odd کو سب کو add up کر لو تو ستھرہ مانس بارہ پانچ کیا یہاں بھی یہی چل رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں آٹ اور بارہ بیس اور چار چوبیس گیار اور نو بیس یہی چل رہے ہیں چار آگے چیک کرتے ہیں اگر یہی pattern ہے ستھرہ اور تیس چالیس دس چار چھے ان کا سم بیس آ رہا ہے چالیس اور بیس کا ڈیفرنگ بیس اب تو کنفرم ہے بھائی یہی چل رہا ہے تو یہاں دیکھو ایک اور تین کا سم چار چھے دو آٹ اور چار کا سم آف کورس بارہ یا یہ کہلو کہ یہ چار اور یہ ون اور تین کینسل تو چھے اور دو آٹ تو تو کب کیسے کیسے سال آئیں پیپر میں یہاں bettering یہ تھا کہ جو آٹ والے ان کا سم ڈیفرنس ان کا ایون والے سا اور جو ایون والے ان کا یا تو سم ڈیفرنس آٹ والے سا ہی ڈیفرنس آٹ